احتجاج کے دوران حوامی املاک کے نقصان کے ازالے کیلئے درخواست دائر ہائی کٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا عدالتوں پر بوجھ نہ ڈالیں حکومت اور متعلقہ اداروں کو بھی کام کرنے دیں جسس آتر محمود کے ریمارکس احتجاج میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج 11 مقدمات میں 121 افراد نامزد پولیس نے 60 افراد کو گرفتار کر لیا انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے 8 کارکنوں کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا لاہور میں شام کو لگنے والی پہلی فیملی عدالت کے افتتاق کی تیاریاں مکمل چیف جسس ہائی کورٹ جسس انوار الحق 9 نومبر کو افتتاق کریں گے سیول سرویس ریفارمز میں پی ایم ایس کی ادم نمائندگی پی ایم ایس افسران کا علامتی احتجاج 7 روز میں داخل مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا افسران سیاہ پٹیاں بان کر امور نپٹانے لگے پولیس کا جال سازوں کے گرد گھیرہ تنگ نواب ٹاؤن پولیس کا علی رضا آباد کے علاقے میں جالی سیمٹ فیکٹری پر چھاپا مالک سمیت تین افراد گرفتار پولیس کے مطابق فیکٹری میں جالی سیمٹ تیار کیا جاتا ہے پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر کاشکر تک کا سفر چین جانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے پاک چین دوستی بس سروس کا آغاز گل بک سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین روانا اسلام آباد، مان سہرہ، بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا قیام ہوگا لیسکو کو سٹاف کی شدید قلت کا سامنا گریڈ سات سے سترہ تک کی تین ہزار آٹھ سو اٹھ سامیاں خالی انتظامی امور گری طرح متاثر سات کیٹیگریز میں دو ہزار تین سو سولہ افسران اور ملازمین کی اشد ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپکو کو خط لکھ دیا اور تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنولوجی کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی وطور مہمان خصوصی شرکت فیکیلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت استاد کے احترام کے وغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میاں اسلام اقبال